پردبی کے باہر جیون کی امید کی خوج میں پہلی بار ایک باہری گرے ملا ہے اس میں پانی کا وشال کھولتا ہوا مہا ساغر ہونے کی سمبھاورہ ہے اسے امریکی انترکش ایجنسی ناسا کی جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے خوج آ گیا ہے ویگیانکو نے اسے ٹی او آئی دو سو ستر کا نام دیا اور اس کے آکڑوں سے ویگیانکو کو باہری گرے کے وائیو منڈل میں میتھین اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ ہونے کے ساتھ واشپ روپ میں پانی کے ہونے کی بھی سنکیت ملے ہیں کامبرج یونیورسٹی کی شود کرتاؤں نے کہا گریگ کی راسائنک سن رشنہ سے پتا چلا ہے کہ یہ ایک ایسا سنسار ہے جس پر پانی کے مہا ساغر کے چاروں اور ہائیڈروجن سے بھرپور وائیو منڈل کی پرد چڑھی ہوئی ہے اس وشلیشن کی اگوائی کرنے والے پروفیسر نکو مدوسودن نے بتایا کہ اس گریگ کے مہا ساغروں کا تاپمان سو ڈگری سلسیس تک ہو سکتا ہے یہاں کا واتاورن بسنے لائک نہیں ہے خلاقی اس پر ادھین جاری ہے کیانیڈا کے شود کرتاؤں کی ٹیم نے کہا کہ اس گریگ کا تاپمان اتنا ادھین ہو سکتا ہے کہ یہاں پر پانی ترند بھاب بن کر اڑ جائے گا اس کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں کا ادھین تاپمان چار ہزار ڈگری سلسیس ہو سکتا ہے اس باہری گریگ کے روشنی کا ادھین کر کے خغول وید گریگ کے وائیو منڈل کے راسائنی سنرشمہ کے رہز کے بارے میں اور عدد جوانکاری دے سکیں گے اس گریگ پر جیون ہو سکتا ہے یا نہیں اس کے بارے میں پتا چلتا ہے ٹیو آئی دو سو ستر کے وائیو منڈل میں امونیا ناخونا اس بات کا پرمار پتر ہے کہ ہائیڈروجن سے بھرے وائیو منڈل کے نیچے مہا ساغر ہو سکتا ہے اور ناسا کے جونو میشن سے پتا چلا کہ برسپتی کے یوروپا نامک چندرمہ پر ہر چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار ٹین آکسیزن بنتی ہے جو ایک لاکھ انسانوں کے لیے ایک دن کی سانس لینے کے لیے بہت ہے یہ ڈاٹا ویگیانکوں کے پشلے آکسیزن اتپادن کے انمانوں کے مطابق کافی کم ہے نیچر ایسٹرونومی میں پرکاشت اسٹڈی کے انصار یوروپا پر ہر سیکنڈ میں بارہ کلو گرام آکسیزن بنتی ہے ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر سمندر کی موضودگی اس لیے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا آدھار وائیو منڈل میں امونیا کی کمی ہوگا جسے مہاساغر نے ہی افشوشت کر لیا ہوگا اس ریسرچ کو نیترت کرنے والے پروفیسر نیکو مدوسودر نے کہا کہ ٹی آئی او دو سو ستر ڈی کے ہائیڈروجن سمرد واتورن میں مہاساغر کی امید ہے اس کے وپریت کینیڈائی ٹیم کا ترک ہے کہ گرہ تاپمان چار ڈگری سلسیس تک سمبھف ہے اور جسے یہاں پانی کا ٹکنا سمبھف نہیں ہے اس بائی گرہ کے تاریخ کی روشنی کا ادھین کر رہے خغول وید اس کے وائیو منڈل کی رسائنگ سنرشنہ کا ابھی ادھین کر رہے ہیں